پنجاب کے سفر سے بھی لوٹا ہوں میں وہاں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ایک ایف جی آریف یا چند انجیوز مل کر یہ کام نہیں کر سکتے ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے اور اللہ پاک نے نوازہ بھی بہت ساروں کو ہے ان سے ترخواست ہے کہ مہربانی کریں یہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ ان دکھیاروں کے پاس پہنچیں توسا شریف تقریباً میری اطلاع کے مطابق وہ ڈوب چکا ہے راجنپور یہ بھی بہت ایفیکٹیڈ ہے اس طرح اور بھی کئی ایفیکٹیڈ ہیں خاص طور پر پنجاب کو انہیں عاشقان رسول سے جن کے لئے اتنا زیادہ دور نہیں ہے جانا وہ اگر اپنی گاڑیوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہننا پڑے گا کیا رہے لوگ سرکو پہ پڑے ہوئے ہیں بلوچستان کی طرف وہاں جائیں تو بڑے بڑے ڈیرے بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی رہائشیں لوگوں کے پاس وہاں موجود ہیں جو سیف ان سیکیور ہیں اگر وہ پچاس سو خاندانوں کا کر اپنے پاس حبانا شروع کر دیں اور ایک آدمی جس کو اللہ نے نوازہ ہے وہ ان کی ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ ان کی پردے کی ریائت کرتے ہوئے کیونکہ عورتوں کے پاس پردے کے مسائل ہیں جو میں درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افراد نکلیں جن کو اللہ نے نوازہ ہے کسی کا انتظار نہ کریں نکلیں گھر سے ابھی ان کے پاس پہنچیں ایسا نہیں ہے کہ دوچہ پانی اتر جائے گا تو ان کا گھر ان کا سامنے نظر آ جائے گا ایسا ہے ہی نہیں پانی اترنے کے بعد تو ان کا اور انتظر رہے گا وہ بھی کھلا آسمان تھا یہ بھی کھلا آسمان ہے تو کام دور تک کرنا ہے کتنی بیراکی نے شورہ ہے سب سے ترخواست کی ہے کہ آپ ان جگہ پر پہنچیں جہاں پر یہ دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں دو تین چار سپٹمبر سارے مدنی کافلک اور روخ ہم نے ان ایفیکٹڈ ایڈیاز کی طرف کر دیا ہے کہ ان کی خدمت ہی ہمارا جدوال بن گیا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایف جی آر ایف سے آپ صرف یہ لسٹ مانگ لیں کہ آپ ہمیں ایک فیملی کی لسٹ دے دیں آپ سنبھال لے اس کو پانچ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ کے اندر ایک فیملی کھڑی ہو جائے گی مفاد پرست لوگ جن کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچا ہوگا وہ دکھی اور تکلیف والا موں لے کر آئیں گے اور آپ سے پیسے لے کر چلے جائیں گے اور حق داروں کے حق رہ جائیں گے لہٰذا ایک ڈیٹیل لے لیں آپ کیر ہمیں کو دے دیں تو آپ اللہ چاہا تو وہاں اتنے کوئی بڑے سے مکان نہیں ہوتے جس کو بنانے میں آپ کو دو چار کروڑ روپے لگ جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے مکان ہوتا اللہ نے چاہا تو مہینے دو مہینے میں خود کھڑے ہو جائیں گے کسی کو ایک بیل دینی ہوگی کسی کو ایک بھینس دینی ہوگی کسی کو چار بکنیاں دینی ہوگی کسی کو یہ دینا ہوگا یہ میں کھامتا ہوں کہ ڈھائی تین پانچ لاکھ روپے کے اندر ایک گھر اگر آپ نے سنبھال لیا کیا پتہ وہ جنت میں بے حساب داخلے کا سبب بن جائے اور وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے